اس کا نتیجہ کیا نکلا مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج صبح میری سمی خان صاحب سے بات ہوئی جو تمام جو ڈیلرز اسوسییشن کے سربراہ ہیں ملک گیر جو تنظیم ہے اس کے سربراہ ہیں اور بڑا انہوں نے زندگی میں نام کمایا ہے ملک کی بہت خدمت کی ہے بڑے بڑے منصب جو ہیں ان پہ فائز رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے حکومت کے ہاتھ مضبوط کیا ہے وہ ڈیلرز کا بھی مقدمہ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں اور ملک کا ریاست کا اور عوام کا مقدمہ بھی ہمارے پاس لے کر آتے ہیں تو آج انہوں نے دو چیزیں کہیں ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیں پلیز کوئی بھی شخص جو زخیرہ اندوزی نہیں کر رہا اس کے اوپر سختی مت کیجئے اور میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ایک خاص سلیکے طریقے سے ہم جائیں گے ہمارا چیک کرنا تو مقرر ہے ہمیں گیس سٹیشن پہ جانا پڑے گا احترام کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے سٹورج میں تیل ہے یا نہیں مگر اگر تیل ہے اور وہ نہیں بیچ رہے تو یہ زخیرہ اندوزی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی زخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ اسوسییشن نہیں کھڑی ہوگی کوئی بھی زخیرہ اندوز تو جو ریٹیلز کی جو ڈیلرز کی اسوسییشن ہے اس کا بھی موقف وہی ہے جو حکومت کا ہے کسی کو بے جاتنگ نہیں کیا جائے گا احترام کے ساتھ آ کے دیکھا جائے گا کسی کے پاس تیل ہے یا نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس تیل ہو اور وہ زخیرہ اندوزی کر رہا ہو تو قانون اپنا راستہ لے گا اور اس مرتبہ تھوڑا سا سخت راستہ لے گا اور یہ اسوسییشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پہ ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گی کل ہم نے آپ کے پاس چھ بجے ساڑھے چھ بجے میں حاضر ہوا تھا ساڑھے چھ بجے سے لے کر رات تک دو ڈسٹرکٹس کے اندر تقریباً نو سو کے قریب مختلف جگہوں پہ انسپیکشنز کی گئیں پریسائزلی ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں پانچ سو تیز انسپیکشنز کی گئیں بارہ بجے سے پہلے پہلے اور دوسرا جو ڈسٹرکٹ ہے پہلا ڈسٹرکٹ سرگودہ ہے دوسرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے وہاں پہ چار سو سنتیس کے قریب انسپیکشنز کی گئیں ان کے نتیجے میں ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب دو لاکھ تیس ہزار روپے جرمانہ کیا گیا ان لوگوں کو جن کے پاس زخیرہ موجود تھا ایک وہاں پر چھ جو پٹرول پمپ ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں وہاں پر پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے پانچ لاکھ تریپن ہزار روپے پریسائزلی جرمانہ کر دیا گیا ہے اکیس افائیے رہیں تقریباً کٹی ہیں اور ایک پٹرول پمپ جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ زخیرہ اندوزی کی جا رہی تھی جہاں پہ عوام کا حق مارا جا رہا تھا جہاں پہ پٹرول موجود تھا مگر عوام کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی تھی اس کے علاوہ کل ملک کے بیشتر علاقوں کے اندر چھاپے مارے گئے اور جس جگہ کے اوپر بھی اللیگل کوئی سٹوریج کھلی ہوئی تھی جس کی قانون اجازت نہیں دیتا ان کو سیل کیا گیا شور کورٹ کے اندر ایک پرمیسز ایک اللیگل سٹوریج جو ہے اسے بند کیا گیا اس کو سیل کر دیا گیا ہے ایک دربار سلطان باہو کے اندر ایک جگہ پہ فائن کیا گیا ہے سب سے زیادہ گڑ بڑ ماچی کے قریب جہاں پہ ڈپو ہے اس کے اردگر شیخ پورا کے علاقے میں اللیگل سٹوریجز کھلے ہوئے تھے ان میں سے شیخ پورا اور ماچی کے قریب مختلف جگہوں کے اوپر ویئر ہاؤزز کو سیل کیا گیا ہے تین کی تفصیلات میرے پاس موجود ہیں وہاڑی میں آٹھ ویئر ہاؤز جہاں پہ اللیگل سٹوریج کی جا رہی تھی ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہ کاروائی جو ہے یہ اب جاری رہے گی تو میں نے آپ کے سامنے کل جو مقدمہ رکھا تھا میں نے آپ کو اگزیمپل دی ہیں یہ صرف دو ڈسٹرکٹ ہیں جس کی اگزیمپل میں نے آپ کو دی ہے یہ کاروائی چل رہی ہے جب تک اس ملک میں زخیرہ اندوزی کے ذریعے لوگوں کی لیے مشکلات پیدا کی جائیں گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور مجھے تنظیم نے جو اسوسییشن ہے ڈیلرز کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ بے جا کسی کو تکلیف نہیں دیتے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہورڈرز کے خلاف زخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ملکی ترقی کے لیے کے راستے میں بھی حائل ہوتا ہے جو اسلام کے بھی خلاف ہے ہمارے پاس بے شمار اسلامک ہمارے پاس تمام وہ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ زخیرہ اندوز جو ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تو بس جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے اور جو ہمارے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی آج صبح میری میٹنگ ہوئی ہے جو آئل مارکٹنگ کمپنیز کے ساتھ تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے کل میری تین میٹنگ ہوئی تھی آج میری پھر ان سے میٹنگ ہوئی ہے ان کو ایک وقت دیا گیا ہے طریقہ اکار تہہ کرنے کا کہ جس جس کے ذمہ جو جو پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول پمپ مہیا کیا جائے کیونکہ کئی جگہوں کے اوپر ہمیں شکایت یہ آ رہی ہے پٹرول پمپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پٹرول جو پٹرول کمپنیاں ہیں وہ دے ہی نہیں نہیں تو اگر وہ دیں گی نہیں تو ہم کیسے پھر لوگوں کو پٹرول فرام کریں گے ارے بھائی بیس دن کا پٹرول ہے ملک میں ہر کمپنی کہہ رہی ہے ہمارے پاس بیس دن کا پٹرول اور تیس دن کا ڈیزل موجود ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ بیس دن کا ڈیزل بھی تیس دن کا ڈیزل ہو بیس دن کا پٹرول ہو اور پٹرول پمپ پہ پٹرول نہ ہو تو میں نے آج ان سے میٹنگ کر کے عوام کے بحاف پہ آپ کے بحاف پہ دو ٹوک ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آج شام سے پہلے پہلے وہ طریقہ اکار تیہ کر لیں جس کے ذریعے جس کے ذمہ جو بھی پٹرول پمپ ہیں وہاں پہ پٹرول فرام کیا جائے اور اگر وہ طریقہ اکار تیہ نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کل درخواست کی تھی آج میں نے ان کو بھی درخواست کی ہے کہ میری آپ سے درخواست ہے کم کو زیادہ جانیے یہ پٹرول پمپ جو ہیں ان کے اندر پٹرول فراہم کریں ورنہ دو دن میں میں دوبارہ وہ ریپورٹ لے کے بھی آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا بہت بہت شکریہ جی میں وزیراعظم صاحب کے اور اپنے بحاف پہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں یہ ہمارا کام ہے ہم تنگی دور کریں اور یہ ہم کریں گے اور اس کے لیے جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں یہ کچھ کالی بھیڑے ہیں جو پورے ملک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو ہر مرتبہ جب بین الاقوامی سطح پہ ان کو ونڈ فال نظر آتی ہے کہ ہم پیسے کچھ بنا لیں گے عوام کو ایکسپلائٹ کر کے تین دن میں یا پانچ دن میں تو ہر دفعہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں یہ معاملہ اب تھم جائے گا یہ معاملہ ہم حتمی طور پر ختم کریں گے بہت بہت شکریہ اسلام آباد میں وزر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصادق مالک پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ذخیران دوزوں کے قلاف سخت کاروائی کی جائے گی مصادق مالک نے یہ بھی گفتو کرتے ہوئے کہا ملک کے پیٹرول اور ڈیزل کا وافر سٹاک موجود ہے ملک